اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا مطالبہ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لئے ناروے کا ایک اہم خدم جانئے کیا ہے اور دیکھئے گا ایک ایسے ہوتل کو جو آپ خوف کی علامت بن رہا ہے امریکہ میں ڈالروں کی برسات لوگ راستے میں کھڑے کھڑے ڈالر سمیٹنے لگے پولیس نے اس پر کیا کاروائی کی جانئے اور بھی مزید اہم خبریں دیکھئے گا میرے ساتھ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی تستیلنگانہ حکومت نے ہفتے کے روز تینوں ذریع خوانین کے خلاف احتجاج کے دوران مرنے والے سات سو سے زیادہ کیسان کے لوہاہقین کے لئے تین لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا وزیراعلا چندر شکر راو نے کہا کہ مرکز کو چاہیے کہ وہ محلوقین کے اہل خانہ کو پچیس لاکھ روپے دے اور مظاہرین کے خلاف درست تمام مقدمات واپس لے راو کا اعلان ایک دن کے بعد آیا جب وزیراعظم نے نرمودی نے ملک سے ایک ٹیلی ویزن خطاب میں کہا ہے کہ تینوں خوانین کو واپس لیں گے اور زبردست احتجاج کا سامنا کرنا پڑا اس لئے وہ اسے منسوخ کر دیں گے کیسان خاص طور پر پنجاب ہریانہ اور ترپردیس سے دہلی کے سرحدی داخلی مقامات پر تقریباً ایک سال سے مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ ان خوانین کو واپس لینے پر زور دیا جا سکے جس سے انہیں خدشہ ہے کہ وہ کارپوریٹ استحصال کا شکار ہو جائیں گے تلنگانہ کے وزیراعظم نے ہفتے کے روز کہا کہ مرکز کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے قانون بنائے کہ کیسانوں کو ان کی فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت مل سکے راہ انہیں مزید کہا کہ وہ دہلی میں موڈی سے ملاقات کریں گے تاکہ زراعت کے معاملات پر تباہ دل خیال کیا جا سکے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف یو پی میں اندخابات کے اعلان کے ساتھ سیاسی بیان بازیاں تیز ہو گئی ہیں ادھر جب کانگریش نے الزام لگایا کہ تینوں ذریع قوانین کے آپسی یو پی میں سیاسی بازی اپنے نام کرنے کے لئے بی جے پی نے کیا ہے تو وہیں بی جے پی کے ان ناؤں سے رکنے پارلیمنٹ ساکسی مہراج نے ذریع قوانین کے آپسی کے حوالے سے کہا ہے کہ بل یعنی کہ قوانین تو بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں واپس آ جائیں گے دوبارہ بن جائیں گے اپنے بیان میں ساکسی مہراج نے اندیا دیا ہے کہ ذریع قوانین کو فی الحال تو واپس لے لیا گیا ہے لیکن مستقبل میں کبھی بھی انہیں دوبارہ منظور کر آیا جا سکتا ہے موزی جی کے لئے بھارزنتہ پارٹی کے لئے پرسم راشت ہے راشت سرو پر ہے بل تو بنتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں باپس آ جائیں گے دوبارہ بن جائیں گے کوئی دیر نہیں رکھتی ہے لیکن میں تو موزی جی کا حضرت سے دھنجواد کرونا تو نے بہت بڑے من کا بڑے دل کا پرشے دیا کہ انہوں نے بل اور راشت میں سے راشت کو چھنا اور جنہوں کے گلت منصوبے تھے جو منچوں سے نارے لگا رہے تھے خالستان جند آباد پاکستان جند آباد مجھے لگتا ہے اس کو اوپر ایک اچھا پرہار کیا ہے ساکسی مہاراج کے اس بیان پر سماجوادی پارٹی نے ان پر حملہ بولا ہے سماجوادی پارٹی نے اپنے مصدقہ ٹوٹر ہینڈل سے ٹوٹ کیا ہے بی جے پی رکنے پارٹلیمر ساکسی مہاراج نے کہا پھر ایسا کہا ہے تو پھر ذریع قوانین لا سکتی ہے بی جے پی سرکار کسانوں سے جھوٹی معافی مانگنے والوں کی یہ ہے سچائی بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف کسان یونینوں کے مشترکہ تنظیب سہت کسان مورچان نے ہفتے کو کسانوں سے کہا کہ وہ بائیس نومبر کو لکھنوں کسان مہا پنچائد میں شرکت کر کے حکومت کے خلاف احتجاج جاری رکھے یہ اپیل ایک دن کے بعد سامنے آئے جب مرکس نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سرما اجلاس کے دوران تینوں ذریع قوانین متنازع ذریع قوانین کو منسوخ کر دے گا لیکن سہت کسان مورچان نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ حکومت ان کے زیر التوا مطالبات کو بھی پورا کریں سہت کسان مورچے نے ہفتے کو کسانوں پر زور دیا کہ وہ 26 نومبر کو تین ذریع قوانین کے خلاف احتجاج کی برسی یعنی ایک سال کا جشن منائیں گے سہت کسان مورچے نے کہا دہلی میں ٹول پلازے آزاد رہیں گے مختلف ریاستوں میں جو دہلی سے بہت دور ہیں 26 نومبر کو پہلی برسی کے موقع پر دوسرے احتجاج کے ساتھ ساتھ دارل حکومت کے شہروں میں ٹریکٹر اور بیل گاڑیوں کی پریڈ بھی منائی جائے گی واضح رہے کہ جمعے کے صبح وزیر آدم نے نرمودی نے اعلان کیا کہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ کے سرما اجلاس میں تینوں نئے ذریع قوانین کو منسوخ کر دے گی اپوزیشن نے نشاندہی کی کہ اعلان پنجاب اور تر پردیش میں اگلے سال کے آوائی میں ہونے والے اسیمبل انتخابات سے پہلے ہوا ہے دونوں ریاستوں کے کیسان احتجاج میں سب سے آگئے مدھ پردیش کے وزیر آلہ سیورا سنگھ چوہان نے آج اعلان کیا کہ بھوپال اور اندور میں پولیس کے مشنر نظام نافذ کیا جائے گا اس کا اعلان کرتے ہو چوہان نے کہا کہ ریاست میں امنو آمان کی صورتحال بہتر ہے لیکن بھوپال اور اندور میں بڑھتی ہوئی آبادی جغرافیہ وسط اور ٹیکنالوجی کے وجہ سے پیدا ہونے والی امنو آمان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے وزیر آلہ نے کہا کہ اس نظام کے نفاظ سے قبل امنو آمان کو پہلے سے بہتر بنانے کا کام کیا جائے گا ریاست کے بھوپال اور اندور میں پولیس کمشنری نظام کے نفاظ کا مطالبہ بہت پرانا ہے اس عمد میں حکومتی سطح پر کئی بار کوششیں کی گئی ہیں لیکن کامیابی اب تک نظر نہیں آ رہے شارو خان کی بیٹی آرین خان کے زمانتی آرڈر کے سامنے آنے کے بعد جہاں نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی ان سی بی کی تھیوری کو جھٹکا لگا ہے وہی ان سی بی کے ممبئی میں ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے کے لیے ایک نئی مشکل سامنے آئی ہے ممبئی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کیونکہ سمیر وانکھڑے نے پر شائع خبر کے مطابق بومبئی ہائی کورٹ میں داخل عرضی میں کہا گیا ہے کہ سمیر وانکھڑے نے آئی آر ایس میں شامل ہونے کے لیے کے دوران اپنے مذہب کی وضاحت نہیں کی تھی اس لیے انہیں فوری طور پر نوکری سے برخواست کیا جائے واضح رہے کہ عرضی سماجی کارکن نے داخل کی تھی اپنے ایک وکیل کے ذریعے داخل کی تھی عرضی میں کہا گیا ہے کہ سمیر وانکھڑے نے اپنے مسلمان ہونے کی بھاچ چھپا کر سیویل سرویسز میں نوکری حاصل کی تھی لہٰذا انہیں ان کی نوکری سے برخواست کیا جائے ناظرین بڑھتے ہیں چھٹی خبر کی صرف ریاستر ایک گزرات میں آئے روز حجیم تشدد کے معاملات سامنے آ رہے ہیں ایسا ایک معامل احمد آباد کے ریور فرنٹ احمد آباد موپ لنچنگ سے سامنے آیا ہے دو مسلم لڑکوں پر چھے غیر سماجی آئے شرپسند آناسر نے چاکو سے حملہ کر دیا دسہ اٹھارہ نومبر دو ہزار ایکیس کی رات تقریبا نو بچ کر پہنٹالیس منٹ پر نوشاد اور روحان نام شخص نامی شخص احمد آباد کے ریور فرنٹ عثمان پورا گارڈن کے پاس سڑک پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بھی تھے تب ہی چھے غیر مسلم لڑکوں نے ان سے نام پوچھ کر انہیں گالیاں دینا شروع کر دی اور ان پر چاکو سے حملہ کر دیا حملے میں زخمی ہونے والے محمد روحان نے ای ٹی وی بھارت سے بات چیت کرتے ہیں بتایا کہ ریور فرنٹ پر جب ہم بیٹھے تھے تو اچانک سے چھے غیر مسلم لڑکوں نے آ کر ہم سے ہمارا نام پوچھا اور ہمیں گالیاں دینے شروع کر دی اور ان کے پاس چاکو تھے جس سے انہوں نے نوشاد اور مجھ پر حملہ کیا اور وہاں سے فرار ہو گیا روحان نے بتایا کہ وہاں پر موجود لوگوں نے ایک سو آٹھ اور ایک سو نمبر پر کال کیا پھر ہم دونوں کو سویل ہسپتال لے جایا گیا جہاں سے مجھے آؤٹ پیشن کے طور پر علاج کیا گیا اور نوشاد کو شدید جان لے وہاں زخموں کے ساتھ ایسی میں داخل کر آیا گیا ہے بعد میں پولیس نے ہم دونوں کے بیانات ریکارڈ کیے روحان نے بتایا کہ مجھے بھی ہاتھ پر چاکو لگا ہے لیکن میرا زخم کم ہونے کی وجہ سے مجھے ہسپتال سے رشتارٹ کر دیا گیا ہے وہیں اس معاملے میں حجومی تحدد کے شکار روحان اور نوشاد کو انصاف دلانے کے لیے سوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا گجرات کے عراقین نے بھی قانونی امداد کرانے کی یقین دہانی کی ہے اس تعلق سے ایس جی پی آئی گجرات کے رکن ارشاد شیخ نے کہا ہے کہ نوشاد اور روحان کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں دفعہ 307 کو شامل نہیں کیا گیا ہے ان پر جان لے وہ حملہ کیا گیا تھا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ دفعہ 307 کے شامل کر کے ملزمین کو سزا دی جائے ہم اس معاملے کو لے کر ڈی جی پی اور کمیشنر آفیس بھی جائیں گے اور ان لوگوں کی پوری طرح مدد کریں گے نارویں بجلی سے چلنے والے دنیا کا پہلا کارگو بحری جہاز متعارف کریا گیا ہے یہ چھوٹا لیکن انتہائی حوصلہ افضاء قدم ہے جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے سائزدانوں کے جانب سے نتنی اشیاء متعارف کرائی جا رہی ہیں جو انسانی امور کے انجام دہی میں جہاں آسانی پیدا کر رہی ہیں وہی ماحولیتی آلودگی اور موسمیتی تبدیلی کا بھی بڑا سبب بن رہی ہے سائزدانوں نے انہی مسائل کو دیکھتے ہوئے خودمختار اور بجلی سے چلنے والی کار ریل اور بسے متعارف کرائیں لیکن اب سائزدانوں نے دنیا کا پہلی پہلا برقی بحری جہاز متعارف کر رہا ہے میڈے رپورٹ کے مطابق یہ خودمختار کارگو جہاز میری ٹائم انڈسٹری کے ابو ہوا کے منفی اثرات کو کم کرنے کی جانب ایک چھوٹا سا چھوٹا لیکن ہاؤسل حفظہ قدم قرار دیا جا رہا ہے ناظرین آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خدا جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے کچھ اسی طرح کا منظر امریکہ کے سہر کیلیفورنیا کے مکینوں نے بھی دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک مصروف شہرہ پر ہزاروں ڈالرز اس طرح بکھرے ہوئے ہیں جیسے ابھی ڈالرز کی برساد ہوئی ہو ہوا کوئی جیو تھا کہ کیلیفورنیا فری ویب بینک سے کرنسی لے کر جانے والی ایک بکتر بند ٹرک سے چلتے چلتے بڑی تعداد میں ڈالرز چھڑک پر بکھر گئے اس وردحال دیکھ کر وہاں افراد افری کا منظر پیدا ہو گیا لوگوں نے مفت میں نوٹ اٹھانے کے لیے سڑک پر ہی اپنی گاڑیاں روک دی خبر کے مطابق گاڑیوں سے اتھر کر لوگوں نے جب نوٹوں سے اپنی جیبیں بھرنا شروع کری تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا ڈالرل لوٹنے کے خواہش مند ان افراد کو پولیس نے اس غیر متوقع انام کا شکر ادا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس سے قبل ہی کریک ڈاؤن کر کے دو افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے خبردار کیا ہے کہ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے اور اس کے بعد پولیس نے خبردار کیا ہے کہ ویڈیو ان افراد کو پکڑنے کے لیے استعمال کی جائے گی جو فوری طور پر فری ویس سے اٹھائی گئی رقم واپس نہیں کریں گے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دیانتداری سے اٹھائی گئی رقم پولیس کے حوالے کر دیں بسورت دیگر ہمارا انتظار ہمارا انتظار کریں تاکہ ہم انہیں پکڑنے کے لیے ان کے دروازے تک پہنچ جائیں